اسلام علیکم میرا نام نوید خان اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل اینکے ایوری میں نئے آنے والے دوستوں سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ تمام نوٹفیکشن آپ کو بہت آسانی محصول ہو سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں نوید خان آلی اری کراچی سے آپ کی خدمت میں لوو برڈ سے مطالق ایک اور ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں دوستو ویڈیو کا ٹاپک برڈ کی صحت سے مطالق ہے ایپل سائیڈر وینیگر مطلب اردو میں سیپ کا سرکہ کیوں ضروری ہے کس طرح اسے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے برڈ کی لائف میں اس پر ویڈیو میں آج بات کریں گے تو دوستو اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ سیپ کا جو سرکہ ہے انسانوں کے لئے تو آپ کو سب کو معلوم ہوگا بہت فائدہ مند چیز ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ پرندوں کے لئے بھی ایک فائدہ مند چیز ہے کس طرح آگے چل کر بات کریں گے دوستو دنیا میں زندہ رہنے کے لئے پانی بہت اہم ہے بہت ضروری ہے انسانوں کے لئے بھی اور پرندوں کے لئے بھی تو میں اپنے پرندوں کے لئے دوستو پہلے نورمل پانی یوز کرتا تھا ابھی بھی میرے خیال سے نائنٹی پرسنٹ لوگ سادھا پانی استعمال کرتے ہیں میں فلٹر کا پانی ابھی دو سے تین سال ہوئے ہیں میں یوز کرنے لگا ہوں اس سے پہلے میں بھی سادھا پانی یوز کرتا تھا اب بعض دفعہ ہمیں ابلہ ہوا پانی بھی استعمال کرنا پڑتا ہے اگر برڈز کا پیٹ خراب ہوتا ہے یا اور کوئی اس طرح کی ڈیسیس ہوتی ہے جس سے ہمیں شک ہوتا ہے جو پانی کی وجہ سے ڈیولپ ہوتی ہے تو ابلہ پانی بھی دینا پڑتا ہے پرندوں کو کیونکہ پانی ایک سورس ہے فوراں بیکٹیریا وغیرہ ڈیولپ ہوگے پرندے کی صحت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو ایپل سائیڈر وینگر بہترین چیز ہے بیماریوں سے بچانے کے لیے کس طرح چلیے بات کرتے ہیں دوستو دوستو پانی کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جسے پی ایچ ویلیو کہا جاتا ہے پی ایچ کا مطلب پوٹیشنل آف پوٹینشل آف ہائیٹروجن سوری پوٹینشل آف ہائیٹروجن یہ ایک مقدار ہوتی ہے پانی کے اندر ہر شہر کی مختلف ہوتی ہے میں کراچی کا باسی ہوں دوستو یہاں کی سیون پلس ہے بلکہ تقریباً میرے خیال سے جو میں نے سٹڈی کیا ہے زیادہ تر پانی کی جو پی ایچ ویلیو ہے وہ سیون پلس ہی ہوتی ہے اور انسانوں کے لیے دوستو جو پانی پینے کے لیے موضوع ہو اس میں جو پی ایچ ویلیو ہو وہ چھے سے ساڑھے آٹھ پرسنٹ ساڑھے آٹھ چھے سے ساڑھے آٹھ تک کی ویلیو انسانوں کے لیے بہترین ہے پرندوں کے لیے چھے سے ساڑھے چھے مطلب سکس ٹو سکس پوائنٹ فائف پی ایچ ویلیو بہترین ہے اس سے زیادہ ویلیو والا اگر پانی برڈ کو دیا جائے تو بہت سارے پروبلم کریئٹ ہو سکتے ہیں دیکھیں دوستو بہترین حل تو یہ ہے کہ پی ایچ ویلیو میٹر ہونا چاہیے آپ کے پاس بٹ میں نے بھی کبھی یوز نہیں کیا موسٹلی لوگ بہت کم ہی لوگ وہ میٹر کو یوز کرتے ہیں تو جس طرح ہم آپ اندازے سے میں نے جیسے بتایا اسٹیڈی کر کے بھی ایدھر ادھر سے پوچھا بھی پانی سیون پلس ہی ہوتی ہے ہمارے شہر میں یا اپنے ملک میں کہہ لیں تو پرندوں کیلئے سیون پلس تھوڑی سی زیادہ ہے اگر ہم اس پانی میں ایپل وینگر کا استعمال کریں تو ایپل وینگر کیوں ضروری ہے یہاں پر کیونکہ یہ پی ایچ ویلیو کو ڈیکریز کرتا ہے کم کرتا ہے اگر آپ اپنے پرندوں کو روزانہ کی بنیاد پہ جو نارمل روٹین کا پانی ہے اس میں اگر ایپل وینگر دیں تو یقین مانے آپ کے پرندے انشاءاللہ نہ ان کا کبھی پیٹ خراب ہوگا نہ انہیں کبھی کیڑوں کا پرابلم ہوگا نہ انہیں کبھی فیٹ آئے گا سہت اور تندرست رہیں گے تو اگر آپ ڈیلی بیسس پہ استعمال کرتے ہیں تو دوستو ون لٹر میں ایک ایمل اس سے زیادہ نہیں اگر آپ ڈیلی بیسس پہ استعمال کرتے ہیں اگر ڈیلی بیسس پہ اگر آپ نے اگر آپ دے سکتے ہیں تو ڈیلی روٹین میں اپنے برس کو ایک لٹر میں ایک ایمل کے حساب سے آپ اپنے برس کو دیں انشاءاللہ بڑا بہترین ریزلٹ آئے گا جو ڈیلی نہیں دے سکتے ایک دن چھوڑ کے یا دو دن چھوڑ کے دیتے ہیں دوستو تو وہ تھوڑا ساپل وینگر کی مقدار کو بڑھا دیں میرے خیال سے ایک لٹر میں آپ دو ایمل کر دیں جو دو سے ہفتے میں دو یا تین دفعہ استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک ایمل میں ایک لٹر میں دو ایمل کر دیں بہترین چیز ہے دوستو آپ کو ریزلٹ اس کا نظر آئے گا آپ لوگ انہیں اکثر دیکھا ہوگا دوستو گرمیوں میں پانی میں سے سمیل آتی ہے اس کی ریزن یہی ہے بہت جلدی بیکٹیریا ڈیولپ ہو جاتے ہیں آپ آپ ایک چیز نوٹ کیجئے کل انشاءاللہ اپنے برٹس کو جب پانی سرف کریں آج آپ نے سرف کی ہوگا اپنے پانی کو دیکھیں آپ اس کی کنڈیشن کا جائزہ لیں ٹھیک ہے نیکس ڈے آپ جب ایپل وینگر کا استعمال کریں گے اور چوبیس گھنٹے بعد آپ اس پانی کو دیکھ کے موازنہ کیجئے گا آپ کو فرق نظر آ جائے گا ایپل وینگر بیکٹیریا کو ڈیولپ ہونے سے روکتا ہے کم کرتا ہے کافی حد تک اور اس کا استعمال اس کے علاوہ جو ہم سوف فوڈ سوک سیٹ جو ہوتا ہے جو ہم پوری چوبیس گھنٹے پانی میں بھگو کے رکھتے ہیں اس میں یہ دو دفعہ آپ اس کو ضروری ہے جب آپ یہ سوک سیٹ کو بھگویں تب آپ ایک ڈھکن اس کو ہلکا سہلائے نہ بھی تو چلے گا ٹھیک ہے آپ اس کی بارہ چودہ گھنٹے بعد جب اگر آپ پانی چینج کرتے ہیں تب دوبارہ آپ ایپل وینگر کا استعمال کریں اور ایک دفعہ اس طرح کر کے دیکھیں اور موازنہ کر کے دیکھیں کہ آپ ایپل وینگر نہ ڈالیں آپ کو فرق واضح نظر آ جائے گا پانی اسمیل بھی کرے گا جب آپ وینگر کا استعمال نہیں کریں گے اور اگر آپ ایپل وینگر کا استعمال کریں گے نارمل روٹین میں بھی اور سوک سیٹ میں بھی بہت ہی فائدے مند رہے گا اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ کون سا ایپل وینگر استعمال کیا جائے دوستو کوئی بھی ایپل وینگر آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو ڈی ٹو کا آویلیبل ہو وہ استعمال کر لیں ویسے بہتر ہے ڈی ٹو کمپنی ڈی ٹو کمپنی آپ امریکن گارڈن کا بھی یوز کر سیں میں نے زیادہ تر امریکن گارڈن کا ہی یوز کیا ہے پھر آپ دونوں میں سے کوئی ملے آپ استعمال کریں اور نوید خان کو اجازت دیں آس پاس خوشیہ باتیں انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے فی امان اللہ